بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کہانی ایک وظیفہ سیریز میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائے جاتے ہیں آج اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا قصہ بیان کیا جائے گا ارخین نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا یعنی قوم سمود کہلاتی تھی یہ بدھ پرست تھے ستر سے زیادہ بدھ بنا کر نمائی مقامات پر رکھے ہوئے تھے انتہائی خوشحال اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہے تھے یہ لوگ پہاڑوں میں مضبوط اور پختہ مقامات بنا کر رہائش پذیر تھے روایات میں ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے پہاڑوں میں مقامات کے نشانات یا وہ مقامات آج بھی دنیا میں موجود ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی عمر جب سولہ برس کی ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق چالیس برس کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مابوسے برسالت فرمایا آپ شروع سے ہی عبادت گزارتے آپ کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا بلکہ مسجد میں رہائش تھی وہیں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے اور جو وقت ملتا اس میں تجارت کیا کرتے تھے جب قوم سمود کی سرکشی اور فتنہ فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لئے کہا آپ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہی تمہارا رازق ہے بس اسی اللہ واحد پر ایمان لاؤ بوتوں کی پوجہ سے باز آ جاؤ اس قوم سمود کا سردار جس کا نام جندہ بن عمر بن جواس تھا کہنے لگا اے صالح تم ہم میں پیدا ہوئے ہم میں پلے بڑے سنو جب تم بچے تھے تو بوتوں کی پوجہ نہیں کیا کرتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ شاید بچپنا ہے اب جب بڑے ہو گئے ہو تو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو حضرت صالح علیہ نے فرمایا میں بہکی باتیں نہیں کر رہا بلکہ سچی باتیں کر رہا ہوں بدھ پرستی سے باز آ جاؤ یہ شیطانی حرکتیں ہیں صرف ایک خدا پر ایمان لاؤ اور وہ واحد وہ یقتہ ہے اور اس کا کوئی شرعیک نہیں سردار جندہ بن عمر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر کہا اے صالح ہم ایک شرط پر تمہارے خدا پر ایمان لائیں گے اگر تم اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی پیدا کرو جو سرخ رنگ کی ہو اس کی پیشانی سیاہ ہو اور اس کے بدن پر لمبے لمبے بال ہوں وہ دس ماہ کی گابن ہو کم از کم ایک میل لمبی ہو اور پہاڑ سے باہر آ کر ایک بچہ پیدا کرے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اگر تم نے ہماری یہ شرط پوری نہ کی تو ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا وہ ضرور تمہاری یہ شرط پوری کر دے گا بس پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ابھی آپ کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور پہاڑ شگافتہ ہو گیا اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی برامت ہوئی جیسی قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا پھر اونٹنی نے ایک بچہ بھی پیدا کیا جو بلکل ماں جیسا تھا اونٹنی گھاس چرنے لگی اور بچہ ماں کے گرد گھومنے لگا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تو جندہ بن عمر تو مومن ہو گیا باقی لوگوں میں سے صرف چند لوگ ہی ایمان لائے وہ اونٹنی جسامت میں اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ قوم سمود کے باقی جانور اس کے در سے چراغا میں نہیں آیا کرتے تھے پھر علاقے میں تھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک ہی چشمہ تھا جہاں سے ساری قوم کے لوگ پانی بھرتے اور وہیں سے ان کے جانور بھی پانی پیتے تھے جب حضرت صالح کی اونٹنی اس کوئے پر پانی پینے آتی تو وہ سارا پانی پی جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو زہمت ہوتی تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن اونٹنی کوئے سے پانی پیے گی اس دن کوئی اور پانی بھرنے نہیں آئے گا اور دوسرے دن سارے لوگ اس کوئے سے پانی بھریں گے تو اس دن اونٹنی پانی پینے نہیں آئے گی غرص کے عرصر تک یہ سلسلہ جاری رہا روایت میں ہے کہ جب اونٹنی پانی پینے کوئے پر آتی تو بحکم خدا کوئاں مو تک پانی سے بھر جاتا وہ سارا پانی پی جاتی اور جتنا پانی وہ پیتی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی جس سے پوری قوم سموت کے سارے قبیلے سہراب ہوتے اس کے دودھ سے مکھن نکالتے اس کے بالوں سے تجارت کیا کرتے یہاں تک کہ کافی تونگر ہو گئے اور اسی اونٹنی کی بدولت بہت سا مال و دولت حاصل کیا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انہی لوگوں نے اس اونٹنی کو مار دیا اور پھر اللہ کا دردناک عذاب ان پر نازل ہوا یہ سب واقعات اگلی قسط میں بتائے جائیں گے اور اس واقعے کی دو ہی قسطیں ہوں گی اب آج کا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد سو مرتبہ یا مالکوں کی ایک تسبیر روزانہ پڑھیں آگے پیچھے تین مرتبہ درود پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلد ہی اسپاپ پیدا ہوں گے کہ اپنا ذاتی گھر ان کا ہو جائے گا اللہ شافی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی موسیقی